ہلو جی اسلام علیکم میں سوزین پاتمہ اور اس میں نے ایک سارے لوگ پسکتے ہیں بہت سارے لوگ نے کہا کہ آپ اپنی ایکٹیوٹیز اور اپنے کام کے حوالے سے بتایا کریں کچھ ہمیں بھی پتا چلیں کہ آپ کی لایف میں کیا چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے کیوں نہیں اس پہ کام کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کہ میں اپنی روز مرہ کی جو روٹین ہیں یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز کے تھوڑی رہوں اور آپ کو ہر چیز کی اپ ڈیٹ دیرتی رہوں تو this is my first vlog and بہت زیادہ ایکٹیوٹیز تو نہیں ہیں لیکن جو ہو رہی ہیں یا جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں میں ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی اور چلتے ہیں آج جیسے کہ آج کی روٹین ہے آج مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے تو obviously میٹنگ کے دوران تو میں کیمرہ آن نہیں کر سکوں گی لیکن یہ کہ راستے میں جب میں جا رہی ہوں گی تو تھوڑی بہت اگر مجھے ٹائم ملا گیا کہ میں خود ڈرائیب کرتی ہوں تو میں اگر کوشش کروں گی کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ چٹ چٹ کر سکی ورنہ آنا جانا اور ٹرپیک اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہاں اور اس کے بعد جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو کہیں جانا نہیں ہے ساتھ بھی رہنا ہے موسیقی ساتھ ساتھ ڈرائیب کر رہے اور ساتھ ساتھ ڈھلکی پل کی فیڈیو بنا کے بھیج رہے ہوں تاکہ کہ آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتی رہوں اور اور بہت سام اچھا ہو چکا ہے ہمارے کراچی کا تھوڑا سا فلو ہو آبا ہے مجھے اور اب میں زیادہ فوکس جو ہے وہ کیمرے پی نہیں کر پاؤں گی کیونکہ اچھلی میں ڈرائیب کر رہی ہوں ہے اس سے چلی آپ کو میں نے بتایا تھا تو 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 یہ ہے کہ اپ ڈیٹ کرتی ہوں میں آپ کو اساسات زیادہ خوش رہ ہو یہ دعاو ہے ہماری تمہارے قدم چھو میں یہ دنیا ساری گانہ گا یہ ہمارے سامنے جو انکل جا رہے ہیں جو بلکل میری گاڑی کے آگے ہیں یہ جس طرح گاڑی چلا رہے ہیں پریک ایسے مارتے ہیں جیسے یہ اپنے گھر میں اپنے پارک میں ڈرائیب کر رہے ہوں میں ان روڈ نہ ہو اور یہ تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جس ٹریک پہ ہم لوگ جا رہے ہیں یہ ہے فاس ٹریک جو اکثر آپ لوگوں نے یہاں پہ سائیکل بائک اس فاس ٹریک پہ دیکھیں ہوں گے نوملی جب ہم لوگ ڈرائیبنگ سیکھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ چیزیں سکھانے والی کم ہوتی ہیں وہ خود پہلے سے سیکھ کے آ چکے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فاس ٹریک کون کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فاس ٹریک کون سی ٹریک کو بولتے ہیں تو یہ ہے جی جناب ابھی ہم ہیں ایئر وائی سٹوڈیو میں اور یہاں پہ ایک شو ہے وہ ریکال کرانے کے لیے آئی ہوں اور نیدہ یاسر کا اور میرے آپ میکپ دیکھیں میپپ میرا کیا ہے مونہ یاسین نے اور ہمیشہ مینی سے میکپ کرواتے ہوں اور یہ بیٹی ہے مونہ تو خیر ابھی ہم چلیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپ ڈیٹ اور چیزیں دیتی رہوں گی کوشش کروں گے کہ اگر میں وہاں جاؤں سیٹ پہ تو میں میوٹ پہ یہاں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دیکھاؤں گی سیٹ کی اور پھر کریں گے اس پہ باندھے فائنلی چناب میٹنگ ہو چکی ہے اور اب میں جا رہی ہوں بہت کامرہ اور بہت کامرہ بھی دکھاتی ہوں اور فائنلی شام بھی ہوگے لیکن یہاں خوبصورت شام کے ٹائم میں مجھے سورج بہت اچھا لگتا ہے لیکن آپ کو بیچ سائٹ پہ آپ جائیں اور بیچ پہ آپ بیٹے ہوئے ہوں اور خوبصورت سا بیٹے ہوئے ہوں اور کافی پہ رہے ہوں چائے پہ رہے ہوں پکوڑے جلیبی مجھے مجھے اپنے ویٹ بڑھنے کا بھی زیادہ شوق میں کامرہ میں اس لیے نہیں دیکھ رہی کیونکہ میں درائیف کر رہا ہوں تو مجھے پکوڑے سموسے اور جتے بھی یہ سناکس والی چیزیں مجھے بڑا دل کرتا ہے کھانے کو لیکن یہ کہ مجھے اپنی ٹھوڑی ٹائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے تو اس نے ان دھوڑوں کو وائٹ کرتی خیر اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اور آج کی اپ ڈیٹ کیا ہے دن کا پتہ نہیں چلا اور آج کل ٹائم کا پتہ نہیں چلا صبح کب ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے آپ کی چیزیں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں کچھ ہوتی ہے کچھ رہ جاتی ہے اب آپ سے میں نے ایک کام کیا میرا جو تھا یہ پیج پڑا ہے کاغس یہ ڈاکمنٹس یہ میں ابھی اپنے ٹرائیول ایجنٹ سے بھی میں نے مل لیا اور میری ڈاکمنٹس ہیں کچھ دن کے بعد میرا یو ایس کا انٹریو ہے ویزے کے لئے وہ بھی میں نے کام کر لیا جاتی جاتے اب ایک چھوٹا سی کام کرنا ہے یہ ایک مشین لی تھی میں میں نے اور اس کو مجھے دکھانا ہے ایک میڈیکل سٹور پہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اپنی ساری روٹین اور ساری ایکٹیوٹیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے یہ میں بتا رہی ہوں ابھی یہ میں نے سٹیمر لیا تھا جو سٹیمر بہت اچھا چل رہا تھا اور جیسے میں گھر لے کر آئی ہوں تو تقریباً میں نے ہفتے بعد اس کو چلایا ہے تو یہ چلا نہیں اب یہ ہے کہ میں اس کو لے کر جا رہی ہوں وہاں پہ یہی سے راستے میں ہی میرا پڑے گا میڈیکل سٹور فارمسی وہاں میں چیک کرواؤں گے اور بھائی صاحب کیا ہوا اسے ڈیکھیں ذرا تو یہ ہے تو خیر اب یہ ہے کہ میں آپ کو بیک کیمرا کر کے آپ کو ٹرافک دکھاتی ہوں سا ساتھ ہلکا پھول کا میوزک بھی سنتے ہیں کیونکہ مجھے میوزک بہت ضروری چھے ہوتا ہے جب میں ٹراف کر رہی ہوتی ہوں تو اللہ موسیقی 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 راؤت ہو گئی ہے بہت دھگئے ہوں ایک تو فلو کی وجہ سے طبیعت جو ہے وہ بہت ناساس ہوئی بھی آج کل میری فلو بھی اچھا مجھے ایسا کوئی خاص زیادہ نہیں ہے لیکن فلو تو پھر فلو ہوتا ہے وہ دھوڑا ہو یا زیادہ ہو فلو تو پھر فلو ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہے سم ٹائم لوگوں کو پتا ہوگا جیسے آپ لوگوں کو اسی اس کا اندازہ ہوگا کہ کبھی دن میں وہ خانج زیادہ ہوتا ہے کبھی رات میں اتر جاتا ہے کبھی رات میں زیادہ ہوتا ہے اب جیسے جیسے شام ہوئی ہے میرے سر پکڑا گیا تو مجھے اب اس طرح کی طبیعت لگ رہی ہے کہ میں جاتے ہی نا میں لیڑ جانا ہے بیٹ پہ اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں میری آم کھنتی ہے کہ نہیں